پیارے دوستو آپ لوگوں کا ہمارے یوٹیوب چنل میں بہت بہت سواگت ہے تو آج کے اس نسخے میں ہم بتانے والے ہیں اس ڈرنگ کو بنانا اس کو بنا کے اگر آپ پی لیں گے تو آپ کے پیٹ میں گیس نہیں بننے والی ہے گیس کو دور کرنے کا ایک دم دام بار گھریلو نسخہ ہے تو اس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے اس سے آپ کا کھانا بھی اچھے سے حضم ہوگا اور آپ کی پیل کی گیس کی سمسیاں بھی دور ہوگی تو چلیے دوستو فٹا فٹ سے اس گھریلو نسخے کو بنانا شروع کرتے ہیں اس نسخے کو بنانے کے لیے فٹا فٹ سے آپ کو کیا کرنا ہے لینا ہے آجوائن آجوائن جو ہے ہماری پیٹ کے حاضمی کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے یہ ہمیں کھانا پچانے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے ساتھی ہماری بھوک بھی بڑھاتی ہے تو آجوائن کا صحیح طریقے سے اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کے پیٹ میں زندگی میں کبھی بھی پیٹ میں گیس نہیں بنے گی گیس کی پروبلم آپ کو کبھی بھی نہیں ہونے والی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس نسخے کو بنانا تو اس کو بنانے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے آجوائن لینا ہے اور آجوائن لینے کے بعد میں اتنی آجوائن لے لیجیے آپ لگ وقت ایک چمچ کے قریب اور اس کو ہمیں پیس کے بارے چورن تیار کرنا ہے تو ہمیں اس کا چورن تیار کرنے کے لیے سمپل ہی طریقہ میں آج آپ کو بتاتی ہوں تو ایک چھوٹا سا یہ کھٹنی لے لیجیے جس میں آپ لیسن ادرک کھٹتے ہیں اس طریقے کا اور اس میں آپ کو کھٹ کے اچھی طرح سے اس کا بارے چورن تیار کرنا ہے تو دیکھیں چورن ہمارا بلکل اچھے سے تیار ہو چکا ہے اس کو آپ کو تیار کر لینا ہے ساتھی ہمیں لینا ہے ایک گلاس ہلکا گرم پانی اور اس میں ہم جو ہم نے آجوائن کا چورن تیار کیا ہے وہ ڈال دیں گے اور اس میں آپ کو لینا ہے کالا نمک کالا نمک ہمارے پیٹ کے حازمے کے لیے گیس کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ مدد کرتا ہے کالا نمک بہت ہی اچھا ہوتا ہے پیٹ کی گیس کو ختم کرنے کے لیے تو آپ کو جتنا آپ نمک لے سکتے ہیں اتنا آپ لے لیجئے اور اس میں ڈال کے پانی میں اچھے سے گور لیجئے تو دیکھیں یہ نسخہ اب ہمارا پوری طریقے سے تیار ہو گیا ہے جب بھی تبھی آپ کے پیٹ میں گیس بنے تو اس کو بنا کے پیلیجئے اگر آپ کو لگتا پیٹ میں گیس بنتی ہے تو آپ اس کو رات کو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پی لیجئے اس سے آپ کا کھانا بہت اچھے سے حضم ہوگا اور پیٹ میں گیس بھی نہیں بنے گی بہت ہی اچھا یہ حازمہ کرتا ہے یہ کھریلو ٹرنک اس کو بنایئے اور پیتے رہیے پیٹ میں کبھی بھی گیس نہیں بننے والی یہ بلکل بہت زیادہ پرانے تمانے کا نسخہ ہے اور ایک طب ہنڈریٹ پرسنٹ ورکنگ ہے رامبار نسخہ ہے تو آپ اس کا ضرور استعمال کیجئے اگر آپ کے پیٹ میں گیس بنتی ہے موسیقی